نتیس کمار نے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکھا کیا ہے اور ایک ایک بھوٹ راستی جنتہ دل مہا گھٹ بندن کے ساتھ جائے گا نتیس کمار کو ہم نے دم گدی پر نہیں دکھنا چاہتے ہیں نتیس کمار نے علسانتیوں کے ساتھ جو گداری کیا ہے وہ کوبھی بھی ماف نہیں ہوگا کہا جا رہا تھا یہ بیٹ میں کی اقلیت جو ہے وہ جھکا ہے نتیس کمار کے طرف اب سی اے بی کے بعد سے کیا لگتا ہے تو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ کوئی حسابیں نہیں ہیں ایک ایک مسلم ایک ایک السنکھا کے لڑکے یا بچے جو بھی ہیں ایک ایک جو ہے پڑھا لکھا تو بات چھوڑیے جو مطلب کے پڑھا لکھا لیں وہ کہا رہا ہے کہ ایسا تو گدار ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے مسلمانوں نے اس کو بہت بے جوڑ بھوٹ دیا وہاں گھٹ بندھن کے ساتھ کچھ تھا لیکن یہ اس بار جو انہوں نے انرسی والا جو بھوٹ دیا اس سے ایک تو اور دھو دیا کیا چاہتے ہیں نتیش کمار مسلمانوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں دیکھئے نتیش کمار جی کی مجبوری ہے بیجیپی کے ساتھ جا کر کے فنس گئے ساں پر شچندر والی گتی ہو گئی ہے نہ ادھر نہ ادھر اب مجبوری میں جا کر کے وہ جو ہے کہیں رسس کے سنگ پرمک سے یہاں ملاتے ہیں اور کہیں جو انرسی اور جو ہے یہ قیب کا سمرتن کرتے ہیں ان کی مجبوری ہو گئی ہے اب وہ بیجیپی کے چنگل سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں اور نکلیں گا بھی جو کہیں کہیں کہ نہیں رہیں گے اس لیے ان کی مجبوری ہے اور ان کو اقلیہ سمات دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں مسلمان یہاں نہیں کہ سمجھ رہا ہے اور بھی کچھ جو مسلمس ہیں ان سے ہم جانے ہی کوشش کرتے ہیں سر یہ بتائیے نتیش کمار نے جو سیٹیزن آمنڈمنٹ بل کا سمرتن کیا ہے سی اے بی کا این آر سی کا کیا کہیں گے اب ان سے بات کر لیجئے سی اے بی کے بارے میں جو سمرتن کیا ہے نتیشوار نے کیا کہیں گے وہ تو آتم گھاتی ہے بیہار کے انترگہ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ رہے اور آج دیش بھر میں مسلمانوں کو الگ کرنے کی جو بھاجپا کے نیتی ہے اس کے نقصے قدم پر اوچل رہے ہیں اور جہاں تک لے یہ سیٹیجنسی پر امنڈمنٹ بیل کا سوال ہے یہ تو کنو بھارت کے انترگہ جو جنہ کی نیتی تھی آج وہ سی کو کنو دوھرائیا جا رہا ہے دو بھاگ میں دیش کو توڑنے کی کوشیز کی جا رہی ہے دنیا میں سربادک مسلمان اگر کسی ایک دیش میں انڈونیسیا کے بعد میں رہتا ہے تو ہندوستان ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ چودے پرسنٹ آپ نے یہاں آبادی ہے مسلمانوں کی تو کیا آپ ان کو دو دور جا کے ناغریت بنا کر جہاں سے نکالنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ میں اگر اس طرح کوشیز کرے گی بھارتی جانتا پاڑی تو دیش میں سیویل وار ہوگا اور اس کے انترگہ سواہا ہو جائے گا دلی کی سرکار اور نیتیش کمار تو اسے جوڑے ہوئے ہیں ان کا تحتیلی کی چڑنگ کا کوئی پتا ہی نہیں چلے گا دو موہا سانپ ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم سب بھاجپا سے لڑیں گے اور دوسری طرف جا کر انرسی کا سمرتھن کرتے ہیں دیش کی جانتا کے ساتھ بیہار کی جانتا کے ساتھ مسلمانوں اقلیت کے ساتھ مسلمانوں کا ویرود اچانا کیوں کرنے لگے جو نیتیش کمار کہتے ہیں یہ تو بات جاگر کہ منی نیتیش کمار جی سے پوچھ لیجیے آپ وہ جباب دے دیں گے آپ کو اس کا جباب کی کوئی در دکھتا ہے کوئی در دکھتا ہے آپ یہ بتائیں گے ہوئی آپ کی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سی اے بی کا سمرتھن نیتیش کمار کے کیسے پیتلا ہے ایکچولی سی اے بی آنے کے پہلے ناغرکتہ سنسودھن بیل کے پہلے نرسی لائی نرسی میں بھاجپا فس گئی وہ اپنے ہی راج میں جہاں سے لائی وہاں انہی کی پارٹی کے لوگ مخالپت کرنے لگے وہ تو ہندو مسلمان چھوڑ کے اور کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں چونکہ یہ ہندو مسلمان ایک ایسا تلسمی کھجانہ بھاجپا سرکار کو ملی ہے جس کے تحت وہ بیرکاری بیروچگاری سچائی دبائی پڑھائی اور امن چین سب ختم کرنے کی بہان آئے کچھ ہو جائے کبھی کسی ماملے کو دیکھیں آپ تین تلک ہندو مسلمان یہ بل ہندو مسلمان تو اس کے علاوے یہاں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی ہے لیکن اس میں وہ اپنے ہی جال میں بونی ہوئی جال میں فس گئی اصم میں وہاں جب لکھ لے باڑا کروڑ لوگ باڑا لاکھ لوگ میں سے انیس لاکھ لوگ میں سے باڑا تیرہ لاکھ لوگ ہندو نکل گئے اب تو یہ فسنے لگے تب یہ ناغرکتہ سنسودھن بل لائے اور جو ناغرکتہ سنسودھن بل یہ لائے ہیں اور سدھن کو سمبودھیت کرتے ہوئے جو انہوں نے بولا کہ یہ کسی دھرم کے خلاف میں نہیں ہے اور اس کا انہوں نے ایک دلیل دیا ہے وہ دلیل یہ دیا ہے کہ پاکستان میں علف سنکھک کے آدھار پر جو دمن کیا جا رہا ہے تو پاکستان کا نام انہوں نے لیا انہوں نے بانگلہ دیس کا نام لیا اور انہوں نے ایک اور دیس کا نام لیا افغانستان کا انہوں نے بلوچستان بلوچستان کا نام نہیں لیا انہوں نے نیپال کا نام نہیں لیا اور بھی جو پروسید ملک ہیں ہمارے ان کے نام نہیں لیا اور جو دمن ہے سری لنکا میں بھی ہے چونکہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ دمن ڈرانے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے بار بار سچ بات ہے کہ جو آپ ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کو ڈرانے کی یہ مسلمانوں کی ڈرانے کی نہیں ہے بلکہ ہندووں کو بہکانے کی ہے اس کو پلٹ کے آپ دیکھئے اور ہندو جو لوگ بولتے ہیں کہ ڈسکمنیشن کے آدھار پہ ہم کر رہے ہیں تو کیا ہندو میں دلیتوں کے ساتھ چھو 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 چھت بھیدباؤ نیرائیز دیس میں ارے جب راشپتی کو دیس میں نکالا گیا ہے مندیروں سے یہ مکمنتری کا آواز دھویا گیا چھوہ چھوٹ کے آدھار پر جیترنا مانجی جی کو مدونی میں مندیر دھویا گیا ہے یہ کون مسلمان تھے یہاں ڈسکمنیشن ہندووں کے ساتھ ہے جو ڈسکمنیشن کی بات کرتے ہیں یہ بلکل نٹنکی کر رہے ہیں آمید جو بیہار میں ہیں کیا نتیش مرکو ان چیدوں کے لیے آگے بھی ان کا ساتھ دیکھیں ہم کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس میں بہت بڑا موہ بھنگ ہوا ہے اور اس کے کچھ سو کالڈ پولٹیکل لیڈر جو ہیں سو اب چہرہ چھپانے کے لیے نہیں رہیں گے خاص کر کے کل کے سی ای بی کے بعد میں تو نہیں رہیں گے سی ای بی کے ساتھ میں بہت محتمون بات یہ ہے کہ بھارت کا سمبیدھان کے انترگت جو پریامبول ہے جو ہمارا پرستاؤنا ہے اس کے انترگت کہا گیا ہے کہ ساہب ہم لوگ بندوتا کا پرٹینٹی ایکتا سمنو ہے اس کا ہوگا اس کو بریک کیا آپ آٹیکل پھوٹین کا بیرود کر رہے ہیں لوگ کے سمک سب کی برابر ہے سمانتہ ہے آپ کہتے ہیں کہ یہاں لاغو ہوگا وہاں نہیں لاغو ہوگا تو آج ہی انہوں نے اپنے کھنڈیت کر دیا اس دیش کی ایکتہ کو اپنے کھنڈیت کر دیا اور آنے والے بھویس میں یہ بہت ہی خطرناک اس تیتیب اتمن کرے گا اور بھاجپا اس میں جل جائے گی مجھے لگتا ہے بھام راسی دحمد ہوئے جھا جا ویدان سبھا سے پور پرتیاسی تھے اور نیتیش کمار جو کر رہے ہیں یہ آتما گھاٹک قدم ہے ان کے لیے اور بیہار سے سپایا ان کا اقتہ ہے انہوں نے تین بات بولا تھا تینوں میں جھوٹا وہ ثابت ہوئے وہ بولے تھے دھارہ تین سو سکتر کا میں سمرتن نہیں کروں گا انہوں نے سمرتن کیا انہوں نے بولا تھا مہیلہ بل جو ہے تھا تین ترپر تلات اس میں سمرتن نہیں کروں گا اس میں انہوں نے سمرتن کرنے کا کام کیا اکل بھی انہوں نے سمرتن کرنے کا کام کیا ووٹ دے دیا تو وہ اپنے بات کے پکے نہیں ہیں وہ بولے تھے کہ میں مٹی میں مل جاؤں گا بھاج پاس ہاتھ نہیں ملاؤں گا انہوں نے ستہ کے لیے ملا لیا لالو جی جو ہیں بڑے دل والے ہیں وہ ماف کرنے والے ہیں سب ہی کو انہوں نے بیسی سٹ رہتے ہوئے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو مکمنٹری بناوں گا انہوں نے اپنا وعدہ نبھانے کا کام کیا مسلمانوں کو ٹھگا نیتی شوارت کیا اس کا جواب ملے گا اس کا جو ہزار بیس میں پورجور ملے گا ان کو بہنی نہیں ہونے جارہا مسلمانوں کا دلیتوں کا پیچھڑوں کا سارا بھوٹ لالو جی کے سمرتن میں ہے سبھی لوگ جان رہے ہیں کہ لالو جی مرج مزاہد ہے وہ اپنے صدحان کے لیے لڑائی لڑڑا ہے جیل میں ان کو رکھا جارہا ہے سبھی کو بیل مل رہا ہے ان کو نہیں مل رہا ہے کیا کارن ہے اس لیے بیل نہیں دیا جارہا وہ گریبوں کمجور ورگوں کا لڑائی لڑڑا ہے آواز اٹھا رہے ہیں اس لیے ان کو جھوٹے مقدمے میں خسا کے رکھا جارہا ہے